سادہ نکہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اصل میں میرے حساب سے تو سادہ نکہ نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اس کانسپٹ کو سمجھیں یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمیٹی وغیرہ علاقے کی یا کوئی ذمہ دار تنظیم ہوتی ہے اور وہ کسی علماء کا بیان کراتی ہے اپنی علاقے میں تو ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاقے میں پھیلی ہوئی برائی سے متعلق بیان کروائیں اور اکثر یہی معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جب کسی علماء کو بلائے جاتا ہے تو وہاں اپنے علاقے والے کے بارے میں تذکرہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ برائی جو ہے زیادہ ہے آپ کوشش کریں کہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ بیان کریں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع با موقع جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے مثلا یہ کہ اگر رمضان میں تو خیر نہیں رمضان کے علاوہ دوسرے جو مبارک مہینے ہوتے ہیں ان پر جو ہے اسی کے تعلق سے بیانات ہوتے ہیں اگر بقرید ہوگی تو قربانی کے تعلق سے تو اصل وہاں کا مقصد یہ ہوتا ہے تو پھر وہاں بیان کرنے والے عالم دین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی کے متعلق جو ہے وہ احدیث و واقعات اور بیانات جمع کر کر سارا مواج جمع کر کر اس کے متعلق پھر بیان کرتے ہیں جو وہاں علاقے میں یا آپ کے ایریے میں پھیلی ہوئی برائی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر لوگوں میں وہاں شراب نوشیہاں ہیں شراب لوگ زیادہ پیتے ہیں تو ہر بیان کرنے والی تنظیم سوچے گی کہ جب یہ علماء کا بیان کر رہا ہے تو تھوڑا اس پہ بھی گفتگو کرائے جائے تاکہ لوگوں کو نصیحت ملے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اصل میں بیانات کرانے کا علماء کو بلا کے جو ہے تقریر کرانے کا اصل مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے عوام کی اصلاح کا جو مقصد ہو ان کی اصلاح کی جائیں تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خاص بیان جو ہے نا ان لوگوں کے لئے چل رہا ہوتا ہے اس میں جو حدیثیں بیان کی گئی ہوتی ہیں ان حدیثوں کو بھی ان لوگوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ تھا کہ لوگ ان حدیثوں سے عبرت حاصل کریں کہ ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں لیکن اب کیونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس میں سے بیان کو کٹ کر کے چھوٹی چھوٹی کلپ جو ہے نا ڈالتے ہیں اس کے آگے کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس موزور کس ٹاپک پر بیان کیا ہوتا اور پیچھے کبھی پتہ نہیں ہوتا کبھی کبھی تو اس شوٹ کلپ میں بات ایکسپلین ہو جاتی ہے پوری طرح تو سننے میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کمپلیٹ ہے ہر جگہ یہ چیز چل جائے گی اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹاپک کے اندر اس ویڈیو کلپ کے اندر جو ہے نا بات مکمل نہیں ہوتی تو اس میں پھر لوگوں کو آدھی ادھوری جانکاری ہوتی ہے پارٹ جو ہے نا کٹ جاتے ہیں اب اسی طریقے کی دو چار لوگوں نے کلپ بھیجی اس کے اندر سادہ نکہ کے تعلقے کے حدیث وغیرہ بھی ہیں کہ حضور نے سادہ نکہ کہ انہیں نکہ میں بہتر وہ ہے کہ جو سادہ ہو ہلکا نکہ ہو اس طریقے کے تذگری کیے ہیں اب یہ غلط فیمی لوگوں کے اندر یہ ہے کیا یہ حکم سب کے لیے ہے کہ سب کو سادہ نکہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور سادہ نکہ سے کیا مراد ہے تو اصل میں جو ہے نا سادہ نکہ کا جو تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ سادہ نکہ کرنا چاہیے اور لوگ نے ان حدیثوں کو میار بنا کر لوگ جو ہے وہ دہج وغیرہ کے تعلق سے بھی پھر کلام کرتے ہیں کہ سادہ نکہ سے مراد یہ ہے کہ دہج وغیرہ بھی اس میں نہ ہوں چار آدموں میں سادہ نکہ کیا جائے جبکہ شریعت کے اندر ہر آدمی کی طبیعت کے حساب سے اور ان کے منصب اور مرتبے کے حساب سے جو ہے وہ ریایت موجود ہوتی ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں گے اگر کوئی آدمی درمیانہ ہے کہ اس کا جو میڈل کلاس فیملی والا ہے تو اس کے کانٹیکٹ میں تمام لوگ جو ہے وہ اسی طریقے کہ ہوں گے میڈل کلاس فیملی کے تو ان کے اندر جب وہ کھانا یا شادی وغیرہ کرے گا تو اس کی جتنی حیث ہے تو گنجائش ہوگی ہے اگر سو لوگوں کی ہوگی دو سو لوگوں کی تو اتنا ہی وہ لوگوں کو بلائے گا اسی طریقے سے ایک بڑا بزنس مین ہے جس کا تعلق جو ہے ارب پتی کروڑ پتی لوگوں سے ہے تو وہ کیوں کہ ان کے وہاں شادی بیہا کے اندر وہ کھارا پی رہا ہوتا ہے ان کی شادی وغیرہ میں آرہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے جب وہ اپنی بیٹی کا یا اپنے گھر میں نکاح کرے گا تو کیا وہ اپنی شادی میں کسی میڈل کلاس والے کو بلائے گا تو ظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں کے وہاں وہ دعوت میں جاتا ہے تو اسی قسم کے اور اسی کیٹیگری اور رینگ کے لوگ جو ہے اس کے وہاں شادی میں آئیں گے اب کیا یہ حدیث اس کے اوپر اپلائی ہو سکتی ہے کہ جس نے لوگ یعنی جو اتنا بڑا بزنس مین ہو کہ جس کے تعلق بڑے لوگوں سے ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب اسی عالی درجے کا ہو جیسا اللہ تعالی نے اس کو نعمتیں دی ہیں لیکن جب شادی کا مسئلہ آئے تو وہ چار آدمیوں میں اپنی بیٹی کا سادہ نکاح کرے گا تو کیا لوگ اس بارے میں اس کو تانہ دیں گے یا کنجوس کہیں گے یا نہیں کہیں گے تو پھر یہ جو حدیث ہے یہ ہر جگہ تو اپلائی نہیں ہو سکتی کہ سادہ نکاح سے مراد یہ ہے کہ سادہ نکاح اللہ تعالی نے نعمتوں کے اظہار کرنے کا شکر ادا کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے تو پھر وہ حدیثیں اور آیاتیں کہاں جائیں گی تو یہ تو بظاہر آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے سادہ نکاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی گنجائش کے حساب سے کرے کہ جو اس پر بھاری نہ گزرے یعنی جو خود کی ذات پر اتنا بھاری نہ گزرے کہ وہ قرضہ لے سودی قرضہ لے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر کسی شخص پہ ایک ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کی قوت ہے تو کیا اس کو شریعت منع کرتی ہے کہ وہ کھانا نہ کھلائے جبکہ سب سے بہتر دین لوگوں کو کھانا کھلانے کا بتایا گیا ہے تو اب یہ بظاہر جو ہے نا حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسی کلپ جو ہے نا لوگ سن کے اس کے اپنے خود بخود ذہن سے جو ہے اس کا معافی ضمیر ظاہر کر لیتے ہیں کہ جس کا مطلب یہی ہے اور پھر اس سے نوجوان جو نئے نئے دین میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر گھر میں بیانات وغیرہ سن کے کیونکہ ابھی مکمل علم دین حاصل کیا نہیں ہوتا تو پھر گھر میں جا کر اس طریقے کے تذکرے کرتے ہیں کہ گھر میں یہ نہیں چلے گا شادی میں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور اس میں کچھ جائز کام بھی منا کر رہے ہوتے ہیں کچھ ناجائز بھی منا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ماحول جو ہے نا گھر کا ایک یعنی لڑائی جھگڑے والا محول پیدا ہوتا ہے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیانوں کے اندر پھر یہ کہ دلوں کے اندر بیر پیدا ہوتا ہے فقط یہ کہ لوگوں کی نا سمجھی صرف شورٹ کلپ سن کر بیان سن کر اس کا خود فیصلہ یہ اندازہ کر لینے کی بنا پر تو اصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یعنی جس کو اللہ تعالی نے اتنی نعمت دی ہے کہ وہ دو ہزار لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کہے ضروری ہے کہ وہ چار آدمی کو کھلا ہے تو بالکل نہ کھلا اس کی مرضی ہے جب اس کو اللہ تعالی نے اتنا نوازہ ہے کہ دو ہزار لوگوں کو کھلا سکتا تو اس کو دو ہزار کو کھلانا چاہیے باقی یہ کہ اپنی گنجائش کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں جتنی حیثیت قوت ہو وہ دکھاوا کرے بغیر اپنی حیثیت اور قوت کے بغیر نکاح کرے اب کسی پہ اتنا نہیں ہے وہ سادہ کرنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ اس تو یہ حدیث اچھی لگیں گی کیونکہ اس کے مطلب کی ہیں کہ بھئی سادے کا نکاح حضور نے حکم دیا میں تو اس لئے سادہ کر رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی مال ہوتا تو وہ کبھی بھی سادہ نہیں کرتا دوسرے یہ کہ دہش کے تعلق سے بھی بہت سارے معاملات یہی حدیث لوگ لا کے فٹ کرتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو سمان دے رہا ہے اور جس کی مالکہ بھی وہ بیٹی ہوگی تو دوسرے کو اس میں بولنے کا دخل دینے کا تو شریعت نے پہلے ہی اجازت نہیں دی یعنی ان کے گھر کا مسئلہ ہے جہاں نکاح لگ رہا ہے جہاں شادی لگی ہے یہ ان کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا دیں گے اور کیا نہیں دیں گے تو اس پہ آپ تو ٹانگنے نہ آ سکتے کہ یہ نہیں دینا اگر بالفرض آپ بولیں گے کہ بھئی یہ نہیں دینا اور باپ سیدھا بول دے بھئی میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اور بیٹی سیدھا بول دے گا بھئی باپ میرے کو دے رہا ہے توحفہ تو تمہیں اس میں کیا دکھت ہے مالک تمہیں رہوں گی تو اس طریقے کے معاملات کے اندر بھی لوگ زیادہ اپنی اکل جو انا لگاتے ہیں جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر جی کیونکہ حدیث پاک کے اندر جب تحفہ دینے کا تذکرہ ہے جب ایک نیا جوڑا وجود میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے دونوں گھر والے مل کر یہی سوچتے کہ ایک نئی گھر گرستی بنتی ہے تو اسی کے حساب سے ان کو سارا سامان نیا دیا جاتا ہے گھر کے حساب سے کہ ایک نئی یعنی گھر گرستی ایک نئی تیار ہو رہی ہے تو اس کے اندر جتنے معاملات اور سامان کی حاجت ہوتی ہے وہ سب کرتے ہیں اب رہا یہ کہ لوگ اس کے اندر سودی کرزہ لے یا بڑا چڑھا گر دکھاوے کے لیے کرے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ ہر اکل مند بولے گا کہ یہ منع ہے کہ سود پر کرز لینا بیاج لینا لوگوں سے فقط ایک شادی میں دکھاوہ کرنے کے لیے کہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے یہ غلا کہ جتنی اپنی گنجائش ہو اسی درمیانے کا رشتہ بھی ڈھونڈنے اور پھر اپنی گنجائش اور حیثیت کے حساب سے کریں اور اس میں سادے کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی کروڑ پتی ہو تو وہ بھی جو ہے نا چار آدمیوں کو کھانا کھلائے جبکہ اس کو ہزاروں کو کھلانے کی قوت ہے پھر تو اس کو شریعت جو ہے نا کنجوس کہے گی یعنی پھر یہ جو ہے نا شریعت کے دائرے میں بندہ اس کی پکڑ ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کنجوس کی پریباشہ بھی وہی بیان کی ہے کہ جہاں پر عرفن اور عادتاں خرچ کرنے کا رواج ہو اور کوئی شخص وہاں پر بھی خرچ نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کو کنجوس کہیں گے اب مثال کے طور پر کوئی شخص کروڑ پتی ہے زندگی پر اس نے اچھا کم آیا اچھا بزنی سے لیکن اب شادی کرنے کا یعنی معاملہ آیا تو اس نے چار آدمیوں سادہ نکاح کر دیا تو کیا اس کو یہاں پر دس آدمیوں کو کھلانے کی قوت نہیں دی یا سو یا ہزار آدمیوں کو کھلانے کی قوت نہیں دی تو ایسے شخص کو فری شریعت کنجوس کہتی ہے کہ جہاں پر وہ خرچ کرنا عادتاں بھی مشہور ہو اور عرفن بھی مشہور ہو کے میں خرچ کیا جاتا ہے اور وہ بندہ وہاں پر بھی خرچ نہ کریں تو پھر وہ شخص جو ہے نا وہ بخیل ہے تو اس اعتبار سے کہ سادہ نکاح سادہ نکاح سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ لوگ اپنی قوت کے حساب سے بھی نہ کریں ہر شریعت نے ہر آدمی کا اپنے اسٹیٹس رکھا ہے کہ جس کا معاملہ اس کے اسٹیٹس کے حساب سے جج کیا جاتا ہے اسی لئے اس دین کو جو ہے نا وہ یعنی اتنا نرم کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر طریقے کی ریایت اسی لئے موجود ہے کہ ہر آدمی اور اور ہر حساب سے ہر محول کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی کی گنجائی ہی رہتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہوتا کہ جو بلکل پتھر کی لکیر ہو کہ آدمی کو اس پہ جور دستی چلنا ہی چلنا ہے کہ معاملہ ادھر ہو یا ادھر مثال کے طور پر بھی جیسے کہ بعض جو ہے نا وہ گوگل کے مقلد جو کافی قابل بنتے ہیں گوگل سے کوئی بھی چیز اٹھائی انہوں نے قرآن اور حدیث اور ان کا میار یہ ہوتا ہے کہ سیدھا یہ قرآن اور حدیث اسی پہ چلیں گے اور اس سے باہر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں جائیں گے سیدھا قرآن اور حدیث چاہے زندگی میں آزمائش آئے کچھ بھی آئے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے تو ایسا دین نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیل جو انہیں نہیں ہوتی اسی لیے تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر کے جو لوگ فی دین اللہ ہی افواجہ کا کہ جو لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہوتے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج در فوج جسی لیے لوگ قیامت تک اس میں داخل ہوں گے کہ اس کے اندر ہر طریقے کی گنجائشیں موجود ہیں جس میں آدمی آزمائش میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالتا کہ وہ اس سے زیادہ اٹھا نہ سکے اب اگزامپل کے طور پر سمجھیں کہ بھئی لڑکی اگر یہی صورت ہے لڑکی کے ساتھوں کے سسرال میں آئے اور اپنے سسر سے آ کر وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے آدمی کو چوہے نا وہ آپ کوئی حصہ وغیرہ مت دے نا ضرورت نہیں ہے یہ تو سادے طبیعت پسند ہیں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں یہ دینے گی تو پھر اس میں آدمی کیا بولے گا بی بی سے سیدھے بولے گا بھئی ہمارا آپس کا معاملہ اگر وہ خود دے رہے ہیں تو لینے میں حرج نہیں اور یہی بات اگر لڑکی بولے گی جب میرا باپ میرے کو خود دے رہا تھا تو لینے میں اس ٹیم حدیث سے آپ کو یاد آ رہی تھی جب میرے باپ چار آدمی کو زیادہ کھانا کھلانا چاہتا تھا اس کی قوت تھی وہ تو آپ کو سادہ نہیں کہا کہ حدیث ہے یاد آ رہی تھی میرے ڈشتدہ سارے رہے گا ان کو نہیں بلائے ان کو نہیں بلائے تو یہ سارے معاملے جو ہے نا اکل سے آپ سوچیں گے تو بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اس طریقے کا معاملہ کریں کہ جہاں لوگوں کی دل برائی بنے یا پھر لوگوں کی تانے وغیرہ کا مسئلہ بنے آپ کسی آدمی پہ گنجائش ہے وہ سادہ نہیں کرنا چاہتا اس پہ ہزار آدمی کھلانے کی طاقت ہے اللہ تعالی نے اس کو نعمت دی ہے تو ہزار مسلمانوں کو اگر کھانے کھلائے گا تو ہزار ہی سوا پائے گا تو اس کو اس کی طبیعت کے حساب سے کرنا چاہیے اور سادے کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سادے کا مفہوم چار آدمیوں میں بیان کر رہے ہیں تو سادہ کس کو کہتے ہیں اس کا میار جو ہے نا فکس کیسے ہوتا ہے کہ سادہ کس چیز کو کہیں گے اگزامپل کے طور پر آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس روز کی دال روٹی کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے لیے سادہ ہوگا چٹنی روٹی لیکن کسی کے پاس نورملی سبجی کھانے کے گنجائش ہے اور اس سے زیادہ بھی کھا سکتا ہے لیکن وہ تھوڑے کم لیول پہ آگے اگر سبجی روٹی کھاتا ہے تو اس کے لیے سادہ ہوگا سبجی روٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی سادگی کا میار لاس والے کے لیے سادہ جو ہے وہ سو روپے دیڑ سو روپے میٹر والا کپڑا ہو سکتا ہے حالانکہ وہ دیڑ سو والا بھی سادے کے طور پہ پہن رہا ہوتا ہے اور کوئی شخص تیس چالیس روپے والے میٹر بھی سادے کے طور پہ پہن رہا تو ان دونوں سادہ جو ہے نا زندگی اپنانے کے میار الگ الگے تو سادگی ڈپینڈ یہ نہیں کرتی کہ سب سے نیچے طبقے پہ آجا اس کو سادگی کہیں گے اس کو تو پھر نعمت کی ناشکرانی بھی کہیں گے کہ بندے پہ اتنی نعمت اس کے بعد بھی وہ جان پوچھ کر اتنی کنجوسی کرتا ہے تو اس کو بھی سادہ نہیں کہیں گے سادے کا میار وہ ہوتا ہے کہ درمیانہ روی ہو کہ نہ زیادہ دکھاوا ہو لیکن اتنا بھی کنجوسی نہ ہو کہ اس پہ اتنا مال بھی ہو لوگوں کو دینے میں خرج کرنے میں ایسے موقع پر اٹھانے میں کنجوسی کرتا ہو یہ میار جو ہے وہ سادگی کا نہیں ہے تو سادگی کا میار تو ایسے ہر آدمی کے لیے مختلف ہو جائے گا جس کی جیسی حیثیت جس کی جیسی کیفیت ہوگی وہ اس کے حساب سے سادہ ہوگا تو اس بات کے خیال رکھنا چاہیے جو تقریریں چلتی ہیں نکا کے تعلق سے کہ سادہ نکا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں میں ہوگے زندگی پر آپ نے آلوس پڑوس والوں کا اچھا کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ کو سادہ نکا حدیثیں یاد آجائے جب آپ اپنا مال بچانا ہو تو سادہ نکا تو اس سے بچوں کے بھی دل میں اس طریقے کا معاملہ ہوتا کہ شاید ہمارے والدین ہم پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سادہ نکا والے ہوتے کبھی آپ ان کو کسی بارات کے اندر آپ دیکھ لیں گے پچاس گرام کی پلیٹ کے اندر اگر دس جو اینا ڈش لگی ہیں تو سب پہ تین تین دوریں ان کے ہوتے ہیں دس کی دس ڈش پور وہ پچاس گرام کی پلیٹ میں سالے تین کلو کے قریب اس میں جو اینا کوفتے کواب پکوڑی اتنا بھرا ہوتا ہے تو ان کی سادی اور سادہ طبیعت اور سادگی اور سادہ نکا والی ساری حدیثیں جو اینا اس ٹیم گھر رکھ کے آتے اور بارات کے اندر اتنا کھاتے جب ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں آتی کہ زیادہ کھانا بھی منا ہے اور سادگی کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی سادہ سودہ کھانا کھائے اور چل دے اسی طرح اگر آپ ایک چیز پر اگر اور غور کریں گے نا اکل کے حساب سے بھی تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو سادہ کا معاملہ ہے کہ نکا سادہ کرو کہ وہ ہر آدمی کے لئے نہیں ہوتا اگر واقعی کسی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے گھرانے کے اندر ہے اچھے لوگوں کے اندر ہے وہ اس کے حساب سے خرچ کر سکتا ہے اس کی شریعت نے اجازت دی دوسری بات یہ ہے کہ سادہ نکا کرنے کی اجازت شریعت میں دینا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ مہنگا نکا کرنا منع ہے یعنی سادہ نکا کی اجازت ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگا منع ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ سادہ نکا اگر کرنا چاہے کریں لیکن کوئی مہنگا کرنا چاہے اپنی قوت کی حساب سے تو مہنگا بھی کر سکتا یہ مطلب ہے لیکن لوگ بیان سنگے مطلب یہ نکالتے ہیں حضور نے سادہ نکا کیا ہے تو مطلب اگر گھر میں اب یہ جو فنکشن ہو رہا ہے گھر والوں کو مہمانوں کو بلائے جا رہا ہے تو اس سے نوجوان کنفیوز ہو کے سوال پوچھتے ہیں کہ کہیں ہم حدیث کے خلاف عمل کر کے گناہ تو نہیں کر رہے تو اسی طریقے سے گھر میں پھر جو ہے نا آپ سے لڑائی وغیرہ کا ماحول تانہ زنی کا ماحول بن جاتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نوجوان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا سادہ نکا کرنا ہے گھر والے اتنا فنکشن کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو بہت زیادہ سادہ نہیں ہو رہا اتنا سارا دہچ کا سامان دے رہے ہیں تو پھر ان کے لیے دلوں میں غلط فیم آ رہی ہوتی ہے کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے حدیث کی خلاف عمل نہیں کر رہے جبکہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی اگر ہر حدیث کی خلاف بند عمل بھی کرے گا تو گناہگار ہو ایسا نہیں ہوتا تو سادے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ کھانا بھی بنا ہوتا ہے ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں گے نا کل کے حساب سے یہ سادگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فطرے کا جو حساب ہوتا ہے نا شریعت میں جو رکھا گیا ہے فطرے کا حساب کہ بھئی اتنے کلو آپ گے ہوں وغیرہ کہ حساب سے فطرے نکالیں تو اس میں بھی شریعت نے دیکھوا الگ الگ کٹیگری بنائی ہے کہ جو جس قسم کا آٹا کھاتا ہو جتنا مہنگا کھاتا ہو وہ اسی حساب سے فطرہ نکالیں اب کوئی آدمی کروڑ پتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے کہ فطرہ وہی ہوگا کہ دو ڈھائی کلو آٹے کے ریٹ نکال دے تو اس کے لئے شریعت نے منقے کی بھی گنجائش دی ہے اس کے لئے خجوروں کی بھی گنجائش دی ہے کہ آپ جو ہے اتنے کلو خجور کے حساب سے پیسہ نکالیں اتنے کلو منقے کے حساب سے پیسہ نکالیں کیوں شریعت نے یہ الگ الگ کیٹیگریز بیان کی اس کی وجہ اصل میں یہ ہی ہے کہ جو جیسا کھاتا ہے وہ ویسا اللہ کی راہ میں دے گا پر شریعت نے اس کے حساب سے جو ہے نا آگے لوگوں کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ جو جس حساب سے کھاتا ہوگا اس کے حساب سے دے اب کیوں کہ اب لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ ان کے پاس مال چاہے زیادہ ہو اس کے باوجود بھی جو فطرہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ڈھائی تین کلو آٹے گیو کے حساب سے نکال رہے ہوتے ہیں حالکہ اگر اس کے حساب سے فطرہ ڈھائی سو نکلے گا تو کسی کو گنجائش ہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ ہزار روپے فطرہ نکالے کوئی دو ہزار نکالے زیادہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فطرہ نکالا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب شریعت نے الگ الگ جو ہے نا میار لوگوں کے درمیان میں رکھے ہیں ہر کسی کی پوزیشن کے حساب سے تو یہی رول یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب آپ نکال کریں گے اپنا اپنے گھر میں کسی کا تو اس کا اندر معاملہ یہ دیکھا جائے گی کہ جتنے آپ کی گنجائش حیثیت ہو اس کے حساب سے کریں پھر آپ اپنے سماج کے حساب سے لوگوں کی تانہ زنی سے بھی بچیں اس کا بھی شریعت نے گنجائش آپ کے لیے رکھئے کہ جب آپ نے علاقے میں رہے کر سالوں سال سب کی شادیوں میں گئے ہیں کھایا ہے تو جب اپنے کا نمبر آئے گا تو آپ اس طرح سے اگر سادہ سارے ہی نکال کر دیں گے اولادوں کے تو پھر علاقے والے یہی سوچیں گے کہ انہوں نے ایک بھی بچے میں کسی کو باہر دعوت نہیں دی تو آپ کو کنجوس ہونے کا جو ہے نا وہ بہت عام لگے گا تو سادہ نکال سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ لوگوں کو ان کی قوت کے حساب سے جو کھلانے پر قادر ہو وہ بھی نہ کھلائے موسیقا